جب میں چل رہا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری محلائے رو رہی تھی آپ نے دیکھا آپ کو معلوم ہے کیوں رو رہی تھی نہیں اس میں سے بہت ساری محلائے ایموشنل تھی مجھ سے مل کر رو رہی تھی مگر اس میں بہت ساری ایسی بھی محلائے تھی جنہوں نے مجھے بولا کہ ان کے ساتھ بلدکار ہوا ہے ان کو کسی نے مولیسٹ کیا ہے ان کے کسی رشتے دار نے ان کو مولیسٹ کیا ہے اور جب میں ان سے بولتا تھا بہن میں پولیس کو بتاؤں تو وہ مجھے کہتی تھی راہل جی پولیس کو مت بتائیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ بات معلوم ہو مگر پولیس کو مت بتائیے ہمارا اور بھی نقصان ہو جائے گا تو یہ ہماری دیش کی سچائی ہے دیکھیں آپ کو جانکاری ہے ابھی کہ تیس جنوری کو شری نگر میں ماننیے سانسد راہل گاندی نے جو بیان دیا تھا اس میں یہ بات کئی تھی کہ ان کو یادرہ کے دوران بہت ساری مہلائیں ملی تھی جو رو رہی تھی اور انہوں نے بٹایا کہ ان کے ساتھ بلادکار ہوا ہے ان کو مولیسٹ کیا گیا ہے اور ان کے رشتے دار بھی مولیسٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت ہی سیریس میٹر ہے اس کے بارے انہیں جانکاری جھٹانے کے لیے دلی پولیس نے تندرہ تاریخ کو کوشش کی تھی اس میں ہمیں شفلتانی ملی تھی پھر سولہ تاریخ کو بھی نوٹس دیا گیا تھا آج بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں جانکاری ملے تاکہ جلدی سے جلدی کانونی پر کریا شروع ہو سکے اور جو وکٹم ہیں ان کو نیائے مل سکے اسی سلسلے میں آج میں خود ماننیے سانسد مودہ سے جانکاری لینے کے لیے یہاں پر پہنچا راہل گاندی ہی دیں گے کیا ابھی تک راہل گاندی سے کوئی سمپرک ہو رہا ہے سلسلے میں بیان دیا تھا دلی پولیس کے کیا اس میں رول آتا ہے جو یاترہ تھی وہ دلی یہاں سے بھی گزری تھی اور یاترہ کے دوران میں خود بھی وہاں پہ اوپسٹت تھا اور ہمارے کافی زوپلے سدیکاری تھے وہ بھی تھے اور کیونکہ راہل گاندی جی یہاں رہتے ہیں یہاں سے یاترہ بھی گزری تھی اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسے وکٹم ہے جن کے بارے میں ہمیں جانکاری مل سکے تو تاکہ ان کو جلدی سے جلدی ہم کانونی پرکریا کر سکیں اگر دلی کے ہیں تو ہم کانونی پرکریا شروع کر دیں گے اور مالیا کہیں دوسرے پردیش کا کوئی وکٹم ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم دیکھئے جو بیان دیا تھا وہ سوشل میڈیا میں کافی سپریڈ ہوا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو دیکھا ہم نے انٹرنلی اپنا دیکھا کہ دلی کے دوران جو یاترہ تھی کیا کچھ اس طرح کی مہلائیں تھی جو یاترہ کے دوران رو رہی ہوں یا راہول گاندی جی سے ملی ہو تو ہماری انقواری میں اس طرح کا ہمیں چھان بین میں نہیں آیا اس کے بعد ہم نے اس بارے میں چرچہ کرنے کی سوچی تھی کہ راہول گاندی جی سے ہم بات چیت کریں گے لیکن پچھلے کچھ ٹائم وہ ویدیش گئے ہوئے تھے اور جیسے ہی وہ آئے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں اس کے بارے میں جان کر ہی دیجئے تاکہ جو وکٹم ہے ان کا فردر کوئی نقصان نہ ہو یا کوئی بھی ایویڈنس ہے وہ اس کا کوئی لوس نہ ہو اب کئی بار کیا ہوتا ہے کہ مان لیا کوئی وکٹم ہے اور اس کو ٹائم لی کانسلنگ نہیں ہو یا کانونی پروسس شروع نہیں ہو تو وہ جو ٹاکسک یا ابیوز کا ریلیشنسی پہ ہے وہ کنٹینیو ہو سکتا ہے اور اس میں ان وکٹمز کو فردر نقصان ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ وہ جو مہلائیں تھی ان مہلاؤں میں سے کچھ نابالک بھی ہو اس میں پوکسوں کا بھی جو ایکٹ ہے وہ اٹریکٹ ہو سکتا ہے یہ اب امیچہ صاحب نے ڈیموکریسی کی شرافت کی اور کانون کی پوری طریقے سے دھجیاں اڑا کے دلی پولیس کا جو یہ دروپیو کر رہے ہیں تو اب یہ سمیں آ گیا ہے کہ ہم اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں کیونکہ مضبوط آواز کولٹیکل پارٹیز کی طرف سے نہیں اٹھ رہی ہے راہول گاندی جی کے پاس ایک بہت مضبوط ٹیم لیکن جب انہیں نوٹیس ہی آ گیا لیکن انہیں اس نوٹیس کے خلاف یہ ایک اور اپراد کر رہی ہے دلی پولیس کے یہ جو بھرشتہ دکھا رہی ہے میں آپ کو پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دلی پولیس جو کانون کہتا ہے دلی پولیس کوئی بھی ایسا اپراد جو دلی کی سیما کے اندر ہوا ہے اسی کے خلاف اپنی آواز اپنی آواز درج کر سکتی ہے اسی کی انویسٹیگیشن کر سکتی ہے اگر کئی باہر کا اپراد ہوا ہے تو صرف ایک طاقت ہے ان کی کے زیرو ایفائیر فائل کر کے وہ اس جگہ اس کو ٹرانسفر کر دے اگر یہی ایک طاقت ہے اس کے علاوہ انویسٹیگیشن کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے دلی پولیس کو اور بغیر ایفائیر درج کیے کسی بھی کیس میں انویسٹیگیشن نہیں کر سکتی ہے دلی پولیس اس کے لیے پہلے آپ کو وہ کرنا پڑے گا ایفائیر کرنی پڑے گی درج تو اس میں ایفائیر بھی درج نہیں ہے جو مجھے جو نیوز کی ریپورٹس آ رہی ہیں اس سے پتہ لگ رہا ہے ایفائیر بھی درج نہیں ہوئی تیسری بات یہ ہے کہ یہ اگر ایفائیر درج نہیں کی ہے تو یہ دلی پولیس کے یہ عدیکاری جو کر رہے ہیں جو نوٹیس بیجا وہ بھی ایک اپرات تھا اور جو یہ آج ایک پریس پاس کیے گھر کے اندر زبردستی جو نظر آ رہا ہے ویڈیو میں جو جا کے گھیرہ بندی کیے گھر کی کوئی یہ نوٹیس سرک کرنے کے لیے اتنی سی بات تھی اگر کوئی ایفائیر بھی ہوتی تو اس کے لیے کیا اتنی بڑی فوج لے کی جانے چاہیے جو میری سنگیان میں آ رہی بات کہ پورا ایک بہت بڑا پولیس عدیکاریوں کی ایک فوج گئی ہے وہاں پہ تو یہ دہشت کا محول امیت شاہ صاحب دیش کی سب سے بڑی پارٹی کے ایک سینئر ممبر آف پارلیمنٹ اتنے بڑے نیتا کے خلاف جو دہشت کا محول امیت شاہ صاحب اپنی غیر قانونی کارربائیوں سے کرنا چاہتے ہیں اس کے ہم لوگ مخالفت کرتے ہیں اور اگر کسی اور کے ساتھ ہوگا اور وہ ویکتی میرا کلائنٹ ہوتا تو میں اس کو کیا سلا دیتا میں وہ بتانا چاہتا ہوں اگر کانگریس کے لوگ راہول گاندی جی کی لیگل ٹیم اس سے اگر کچھ سیکھنا چاہتی ہے یا اس سے کچھ اس کو سلام ماننا چاہتی ہے تو مان لے تو یہ میں اس کے ویویک پہ چھوڑتا ہوں کیونکہ ہر ایک وکیل کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے ہر ایک وکیل کا تو پگر یہ جو ہے یہ سیدھے سیدھے اپراد ہے ایک کانسپریسی ہے بڑی اس کے تحت اپراد ہے جس میں پہلی اپراد جو کر لیا ہے وہ ہے دارہ 166A IPC کا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو نزدیک سے دکھا دیں کوئی بھی پولیس کا عدھکاری اگر کانون سے ہٹ کے انویسٹیگیشن کرتا ہے کانون کے خلاف جا کے انویسٹیگیشن کرتا ہے اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایف آئر کیے بغیر دلی کی جوریسڈیشن کے بہار کا کوئی بھی آفنس دلی پولیس انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی ایف آئر درج کیے بغیر کوئی بھی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتی اور اس کیس میں ایف آئر درج نہیں ہوئی ایسا صاحب نظر آ رہا ہے تو یہ جو اپراد کر رہے ہیں دارہ 166A کا اپراد ہے یہ کیونکہ انہوں نے اکیلے نہیں کیا اپراد اس کی باقاعدہ پوری فائل بنتی ہے اب جب اتنی بڑی فورس گئی ہے یا اتنے سینئر آفیسرز جا رہے ہیں تو اس کی ایک ایک آفیس فائل بنی ہوگی اس میں جس جس عدکاری میں بھی سائن کی ہیں اس بات کو کرنے کے لیے اس بات کو فیسلیٹیٹ کرانے کے لیے وہ سب دارہ 166A اور 122B کانسپیریسی کے تحت ملزم ہے 166A کاغنیزیبل اوفینس ہے ایف آئر درج ہوتی ہے ان کو سو نمبر کر کے پہلے تو فون کر کے پولیس کو بلانا چاہیے تھا اور ان دوشی ادھکاریوں کو جو کی اپراد کر رہے ہیں ان کو پولیس کے حوالے اصلی پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تھا کیونکہ پولیس کی وردی پہننے سے کوئی پولیس ادھکاری نہیں من جاتا ہے وردی پہننے کے بعد قانون کے تحت کام کرنے پر پولیس کا کام کر رہا ہوتا ہے یوٹی کے ٹائم بھی قانون کی دھاراؤں کے باہر جا کے سمیدھان کی شفت کے باہر جا کے کام کرتا ہے تو وہ اپراد ہوتا ہے ایک عام اپرادی کی طرح تو اس کیس میں میں نے بتائی دیا کہ ایک عام اپرادی کی طرح اپراد کر رہے تھے اس کی کانسپریریسی بھی ہو رہی ہے اور ایک بڑا اپراد جو ہو رہا تھا وہ کیا ہے انڈرمائنگ دے کانسٹیٹوشن انڈرمائنگ دے میمبر آف پارلیمنٹ جو پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے پارلیمنٹ بنتی ہے میمبر آف پارلیمنٹ سے یہ میمبر آف پارلیمنٹ کو ایک درانے اور دھمکانے کی جو اٹیمٹ ہو رہی ہے وہ انڈرمائنگ دہ پارلیمنٹ اینڈرمائنگ دہ کانسٹیٹوشن آف انڈیا یعنی کہ دیش کے خلاف یہ بغاوت ہے یہ ٹریزن ہے ایک طرح کا جو پارلیمنٹ کی پارلیمنٹ کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں سمیدان کو انڈرمائنگ کرنے کی ایک کوشش ہے تو اس میں وہ دھارائیں بھی لگیں گی waging war against the country تو یہ دھارائیں کے خلاف جو ہے مگدمہ درج کرانا چاہیے اور اس پہ انڈرمائنگ درج کوٹ مانیٹر اس کام کو کرنا چاہیے یہ ایک بات ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس دو چیزیں ہیں ایک تو دلی پولیس کے پاس اگر ایسی شکتیاں آ گئی ہیں کسی گورنمنٹ آرڈر سے یا کسی اورڈیننس پاس کر کے امیچ شاہ صاحب نے دے دی ہیں کہ وہ دلی کے بہار بھی اپراد جو ہیں وہ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں تو ایک کپل مشراجی ہیں انہوں نے دسلی کی اسیمبلی میں جب وہ عام آدمی پارٹی کے عملے تھے دو بیکتیوں کے خلاف اور میں چاہوں گا دلی پولیس کے عدکاریوں سے گزارش کروں گا کہ وہ گوگل کر کے اور نیٹ میں مل جائیں گے آرام سے وہ سپیچ دلی اسیمبلی میں کپل مشراجی جو آج بی جے پی کے نتا ہے انہوں نے موڈی جی اور امیچ شاہ جی کے خلاف ایک لڑکی کو پرطاڑت کرنے کے لئے ایک بہت بڑی سازش کی تھی فون ان کے ریکارڈنگز بھی انہوں نے کپل مشراج صاحب کے پاس ہیں تو اس لڑکی کو خطرہ ہے اس کو سرکشہ پردان کرائیں ایک بات دوسرا دلی سے باہر دہرہ دون میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک مہلا کے لئے جو بی جے پی کے یا جو افسر تھے انہوں نے ایک ایک ہتیا کرنے پہ اس کو آدمتیا کرنے پہ یا ہتیا کی گئی اس کی اس کے لئے اس کے پریوار والے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس کو سرکشہ کی آوشکتہ ہے اگر دلی سے باہر سرکشہ دینے کا کام شروع کر دیا آپ نے تو اس کو سرکشہ کی آوشکتہ ہے اس کو دے دلی کے اندر اندر میں آپ کو بتاتا ہوں ایسے میرے پاس درجنوں کیسیز ہیں جس میں ایک سنگم بیہار کی بچی ہے اس کے پریوار والوں کو سرکشہ کی آوشکتہ ہے جس کی ہتیا کر دی گئی تھی ایک بڑی سانزشکتہ ہے اس کو جا کے سرکشہ دیں جو دلی کینٹ میں ایک شروع کرنے پاس بچی کے ساتھ ریپ ہوا اور اس کا مرڈر ہوا اس کے پریوار والوں کو زیادہ سرکشہ کی آوشکتہ ہے اس کو ایک ڈاکٹر ریتو سنگھ ہے جن کو مروانے کی کوشش جن کو دھمکانے کی کوشش ان کی خود کی پرنسپل کر رہے ہیں دولت رام کالیج کی اور دلی یونیورسٹی کے وائس چانچر اور ریسٹر کر رہے ہیں ان کو سرکشہ کی آوشکتہ ہے دلی پولیس تو ان کو سرکشہ کے لیے ریپورٹ نگیٹیو بیج رہی ہے ان کو سرکشہ کی آوشکتہ ہے میرے پاس آئیں میں ایسے درجنوں کیس دوں گا آئیں اور سرکشہ دیں اگر وہ جنویلی کام کرنا چاہتے ہیں اگر یہ ڈیموکریسی کو کمزور کرنے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں میمبر آف پارلیمنٹس کو ڈرانے کا کام کرنا چاہتے ہیں سوشل لیڈرز کو ریلیجس لیڈرز کو ابھی آپ نے دیکھا نا بریلی میں کیا کر رہی تھی اتر پردیش کی پولیس ہم گئے اور ملہ توقیر رضا کو ان کے قانونی سلا دی اور سمیدھان سے ان کے قانونی مدد کر کے یوپی پولیس کو بھی بتایا کہ وہ بھی سمیدھان سے نیچے ہیں سمیدھان کے تہت رہ کے قانون کے تہت رہ کے کام کرنا چاہیے تو میں یہ بات صاف طور پر کہہ رہا ہوں کہ پوری طریقے سے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی نیچے یہ راشن دو کا کام ہو رہا ہے جو بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز کچھ بھرشت ادھکاریوں کے دوارہ پولیس ادھکاریوں کے دوارہ ایڈی کے ادھکاریوں دوارہ سی بی آئی کے ادھکاریوں دوارہ کرا رہا ہے اس کے خلاف سب کو ایک جھٹ ہو کے قانونی کارروائی کرنے کی بھی ضرورت ہے اور پروٹیسٹ کرنے کی بھی بہت بڑی آوشرتہ ہے